السلام علیکم and welcome back to my channel میں ہوں فائیکہ حسن کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خریت سے ہوں گے خوش آمدی دگین with a brand new ویڈیو آج میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گی کہ اس طرح سے گھر میں آپ آرام سے آسانی سے آئی کریم بنا سکتے ہیں آئی کریم دیکھیں جیسے کہ جیسے ہی آپ اپنے لیڈ ٹوئنٹیز میں سٹارٹ انٹر ہوتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ آئی کریم کا یوز کرنا شروع کر دیں کہ آپ اپنی روٹین میں آئی کریم کو انٹلیوٹ کریں آپ خرمی آرام سے اپنی آئی کریم بنا سکتے ہیں جسے اگر آپ کے ڈرک سرکلز ہیں پفی نیس ہے رنکلز ہیں فائن لینز ہیں تو کافی حد تک ریڈیوز ہوں گے دیکھیں بات رہی ہے اگر ڈرک سرکلز کے تو ڈرک سرکلز کے بہت بے انتہا ریزنز ہوتے ہیں کہ وہ کس ریزن کی وجہ سے آپ کے ڈرک سرکلز ہو رہے ہیں اگر تو آپ کے جنیٹیکلی پرابلم ہے کہ آپ کی ممہ کے یا آپ کے گھر میں یہ ڈرک سرکلز والا ایشو ہے تو آپ کے اگر اس وقت سے ڈرک سرکلز ہیں تو وہ بہت مشکل ہے کہ وہ کم ہوں یا پھر وہ ختم ہوں یہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئے ڈرک سرکلز پر اس پر بھی میں نے یہی بولا تھا کہ اگر آپ کے جنیٹیکلی پرابلم ہے کہ آپ کو ڈرک سرکلز ہیں تو پھر وہ کم ہونا بہت مشکل ہے کسی بھی ہوم ریمیڈی کے ساتھ تو لیکن اگر آپ کے ٹیمپریری ڈرک سرکلز ہیں جیسے کہ میرے آج کل ہو گئے تھے میں بیمار ہو گئی تھی انٹیبائٹکس کھا رہی تھی پانی کم پی رہی تھی سو نہیں پا رہی تھی تو میرے ڈرک سرکلز ہو گئے تھے یا اسٹریس کی وجہ سے مطلب جو ٹیمپریری کسی ریزن کے وجہ سے آپ کے ڈرک سرکلز ہو گئے ہیں تو اس کو آپ یقیناً گھر میں ہوم ریمیڈی کے ساتھ ٹریٹ کر سکتے ہیں ریڈیوز کر سکتے ہیں تو یہی آئی کریم آپ یوز کریں دو انگریڈنٹس آپ کو چاہیے جو کہ ہر گھر میں آرام سے موجود ہوں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتے ہوں کہ اس آئی کریم کو بنانا کیسے ہے کیا طریقہ ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گے کتنی بار دن میں یوز کرنا ہے اور اس کے کیا کیا اور بینیفٹس ہیں سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اسی کے ساتھ مجھے انسٹیگرام پر فالو کرنا مت بھولیے گا تو چلے ہمیں آپ کو بتاتے ہوں کہ اس آئی کریم کو بنانا کیسے ہے تو اس ڈی آئی کریم کو بنانے کے لیے آپ کو کچھ چیزیں چاہیے سب سے پہلے آپ کو ایک ائر ٹائٹ کنٹینر چاہیے یہ منی سو وغیرہ پر آرام سے مل جاتا ہے میں لے کے رکھ لیتی ہوں تو اس میں سپری بوٹلز اور اس طرح کے کنٹینرز بہت آرام سے مل جاتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کوئی بھی ایمٹی آپ کے پاس کسی کریم وغیرہ کا جا رکھا ہو تو آپ وہ لے رہے ہیں بٹ میک شور کہ وہ ائر ٹائٹ ہو اسی کے ساتھ آپ نے آریجنل ویزلین دینی ہے ویزلین جو ہے ہم اس میں ایٹ کریں گے کیونکہ وہ ہماری سکن کو ہائیڈریٹ بھی کرے گی اور ساتھ میں اس کے اور بہت سارے بیشمار فوائد ہیں ہماری اسکن کے لیے ڈرک سرکلز کے لیے پگمنٹیشن کے لیے اسی کے ساتھ جو مین چیز ہے جو ایکچولی سیکرٹ انگریڈنٹ ہے اس کریم کا وہ ہے ہلدی یعنی کہ ترمیرک اگر آپ کو ایرجنل ہلدی کہیں سے مل جاتی ہے تو آپ اس کو پیس کی اس کریں نہیں تو آپ بزار کی کوئی بھی لے سکتے ہیں آپ نے اس طرح کی کوئی پلیٹ لینی ہے یا پھر کوئی بڑا سپون لے لیں اس میں آپ نے اتنی ویزلین ایٹ کرنی جتنی کہ آپ کے کنٹینر کے اندر آ جائے نورملی جیسے کہ میرا کنٹینر ہے اس میں ون ٹیبل سپون ویزلین آرام سے آ جاتی ہے تو میں نے ون ٹی سپون لی ہے بعد میں میں نے تھوڑی سی اور ایٹ کر دی تھی ون ٹیبل سپون آپ نے ویزلین لینی ہے اس طرح ساہب اس کو کسی پلیٹ یا کسی بڑے چمچے میں رکھ دیں کیونکہ ہمیں اس کو میلٹ کرنا ہے ایسے یوز نہیں کرنا میں یہاں پہ کینڈل کا یوز کر رہی ہوں اس کو میلٹ کرنے کے لئے آپ آرام سے گیس کے اوپر چولے کے اوپر بھی ہلکا سا اس کو رکھیں گے تو وہ آرام سے میلٹ ہو جائے گی اس طرح سے آپ کی جو ویزلین ہے وہ میلٹ ہونا اسٹارٹ ہو جائے گی جب یہ میلٹ ہونا اسٹارٹ ہو جائے اور تھوڑی سی بلکل باقی رہے اسی دوران آپ اس کے اندر ہلدی آنے کے ترمیرک ایٹ کر دیے گا ہلدی جو ہے بہت اچھی ہے پگمنٹیشن کے لئے ایکنی کے لئے ڈارگ سپورٹس کے لئے ڈارگ سرکلز کے لئے آپ کے فیس پہ اگر کئی پگمنٹیشن ہے یا ہاتھوں پہ کئی پگمنٹیشن ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو ہلدی کو ہم یہاں پہ یوز کریں گے جیسے یہ اتنی میلٹ ہونے لگ جائے گی تو اسی دوران میں اس کے اندر ہلدی ایٹ کر دوں گی ہلدی آپ نے جو ہے ایٹ کرنی ہے صرف ون پچ یعنی کہ ایک چھٹ کے آپ نے اس کے اندر ہلدی ایٹ کرنی ہے جیسے کہ میں نے کیا اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور یہ بہت جلدی جو ہے وہ جمناہ سٹارٹ ہو جاتی ہے ویزلین تو آپ نے جلدی سے جیسے ہی یہ مکس ہو جائے اچھے سے آپ فوراں اس کو کنٹینر کے اندر دال دیں کیونکہ میرے کنٹینر کے اندر اس میں کافی جگہ باقی تھی تو میں نے سوچا میں دوبارہ سے تھوڑی سی اور ویزلین لے کے اور اس میں ایٹ کر دوں اور میں نے دوبارہ سے بہت ہلکی سی جسد اس میں ہلدی بھی ایٹ کی تھی تو آپ نے ون ٹیبل سپون میں ون پنچ آپ نے ایک چھٹکی اس میں ہلدی دالنی ہے آپ یہ یاد رکھے گا یہ آپ کی زبردستی ہوم میٹ ڈی آئی وائ یہ آئی کریم ہو گئی اس کو آپ دس منٹ سائیڈ پہ رکھ دیں گے تو یہ جم جائے گی واپس تو آرام سے آپ اس کو ڈیلی ایوز کر سکتا ہے میں آپ کو آگے بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح اس کو اپنے فیس پہ اپلائے کرنا ہے میں آپ پہ اپنی رات کی روٹین جو ہے وہ فالو کر رہی تھی تو میں نے سوچا میں آپ کو سونے سے پہلے اس کو لگا کے بھی دکھا دوں کس کو لگانے کا طریقہ کیا ہے آپ نے اس طرح سے اپنی فنگر کی اوپر لینا ہے اور اپنی راک سرکلز پہ بلکل آنکھ سے چپکا کے نہیں لگائے گا تھوڑا سا گیپ دیکھے نیچے اس کے اپلائے کرے گا کیونکہ پروڈکٹ اوپر چلا جاتا ہے ٹھیک ہے میں آئیس کی اوپر آئی لٹ پہ بھی لگاتا ہوں کیونکہ میری آئیس کی اوپر والا جو ایریا ہے وہ بہت ڈرائے ہے تو میں ضرور وہاں پہ یہ کریم لگاتی ہوں تو میری ڈرائی نیس نہیں ہوتی اس طرح سے آپ نے ہلکے ہلکے ہاتھ سے لگانے اس طرح سے مساج کرنے کتنا اس کو یوز کرنے کتنی بار یوز کرنے کیا اور کتنے ٹائم کے لیے آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں ساری ڈیٹیلز میں آپ کو ویڈیو میں آگے بتاؤں گی اس طرح سے آپ اس کو اپلائے کریں اگر آپ کی ہونٹوں کے آس پاس پگمنٹیشن ہے ڈارک جیسے ہونٹوں کے آس پاس تھوڑ سی ڈارکنس ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی اس کو لگا سکتے ہیں میں یہ رات کو لگا کے سو رہی ہوں ہلکل کے مساج کر رہی ہوں اس کو ڈیپ کر رہی ہوں تاکہ اچھے سے وہ میری سکن میں پینیٹریٹ ہو جائے اور میری جو ڈارک سرکلز ہیں وہ کم ہو جائے تو یہ بہت ایک سمپل سا طریقہ تھا اس آئی کریم کو بنانے کا بہت دو انگیڈنٹس آپ کو چاہیے اچھا حلدی کی بات اگر آپ کریں ترمیرک کی تو اگر آپ کو وہ آپ کے آرام سے آپ کو ثابت جو حلدی ہوتی ہے جو آرگینک ہوتی ہے جس کو لے کے پیستے ہیں اگر وہ مل رہی ہے تو بیسٹ ہے وہ لیں وہ پیستے اور وہ یوز کریں اس کے بہت زیادہ بینیفیٹس ہوتے ہیں اگر نہیں پھر آپ مارکٹ کے کو یوز کریں لیکن میں آپ کو سجیسٹ کروں اگر آپ پہنچ میں حلدی ہے آپ رہی سکتے ہیں تو وہ ثابت حلدی لے کے اس کو پیست کے بہت زیادہ بینیفیٹس ہوتے ہیں اسی کے ساتھ ویزلین اگر آپ لے لیں تو اوریجنل ویزلین لینی دونوں چیزیں کیسے بنانے ہو میں آپ بتا دیا ہے اس آئی کریم کو آپ بنا کے سٹور کر لیں بہت شدید گرمی تو فریج میں رکھ لیں نورمال تیمپریچر پر تب بھی خراب نہیں ہوتی اسی کے ساتھ تھوڑی سی بنائیں اور ایک مہینے بعد 20 days بات پھر ایک دوبارہ بنا لیں اچھا اس آئی کریم زرور یہ کہ ہم اپنی سکن کے روٹین میں آئی کریم کو ضرور ایٹ کریں ضرور اپنی آئی سکن لگایا کریں کیا طریقہ ہے لگانے کا وہ میں نے آپ بتایا ہے ہماری جیسے سے ایج بڑھتی ہے درائنیز بڑھتی ہے تو اور بہت سار ریزنز ہوتے ہمارے رنکلز فائن لائن یہ سب کچھ سٹارٹ ہو جاتے اور رنکلز کے لئے بہت بیسٹ آپ کو لگانے اس کو تو آپ جب یہاں پہ لگائیں گے اور دن میں دو سے تین بار آپ کریں گے تو آپ درائنیز نہیں ہوگی تو جس کے رنکلز لیٹ نکلیں گے کم نکلیں اگر ہیں تو وہ تھوڑے سی ریڈیوز ہو جائیں گے لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے لازمی لگانے اس کے پیچ ٹیسٹ کریں کہ آپ کو کسی طرح ریکشن تو نہیں اور آوی نارمل نہیں ہوتا پھر بھی میں سجیسٹ کرتی ہوں کہ پیچ ٹیسٹ کر لیا کریں تو اعتیاد بہتر اسی کے ساتھ اگر آپ درائنیز ہیں آنکھوں کے اوپر جیسے میں لگاتی ہوں تو آپ درائنیز پانی کا انٹیک زیادہ سے زیادہ کریں نین پوری کرنا بہت لازمی ہے یہ میں بول رہی ہوں کیونکہ نین کم ہم لیتے ہیں کم سوتے ہیں تو سب سے بڑا ریزن یہی ہوتا ہے کہ ہمارے دار سکلز نکل آتے ہیں پانی کم پینے کی مجھے تو ان چیزوں کا انٹیک بھی زیادہ انسٹرگرام پہ ڈی ایم کئی پوچھ لیں یا نیچے کومنٹ سیکشن میں پوچھ لیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعا میں رکھے گئے گئے ڈی ایم آپ